اعوذ باللہ امن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرینی قرامی ٹاپ لیڈنگ اردو اسلام آباد سے میں ہوں آپ کا ہوسٹ جواد زہیر عباسی اور آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک مایا ناس فیملی فیزیشن ڈاکٹر زاہر عمران جو کہ شگر کا علاج کرتے ہیں جی ہاں کنٹرول نہیں علاج کرتے ہیں یہ شگر کا کیسے علاج کر لیتے ہیں حالانکہ شگر تو پوری دنیا میں لا علاج ہے ان کے میں مریضوں سے بھی ملا انہوں نے بھی مجھے بتایا کہ پہلے ہم میڈیسن استعمال کرتے تھے اب ہم جسٹ واک کرتے ہیں اور ہماری صحت بہت اچھی ہے اور ہماری شگر بھی نارمل رہنے لگ گئی ہے آئیے ویڈاوٹ ویسٹنگ ٹائم ہم ان سے گفشپ کرتے ہیں اور پوری کی پوری معلومات لیتے ہیں اسلام علیکم وعلیکم السلام کیسے ہیں آپ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے زبردست آپ کے خوبصورت سے سوائلہ لگتا ہے ایسی خوبصورتی کے ساتھ آپ شگر کا علاج کرتے ہیں بلکل انشاءاللہ اچھا مجھے یہ بتایا کہ یہ شگر ہے کہ سب سے پہلے تو آپ ہمارے سننے والوں کو یہ بتائیں شگر ایکچولی جو ہے وہ خون میں شگر لیول کا بڑھ جانا اس کو ہم شگر یا ڈیابیٹیز کہتے ہیں نورملی جو ہمارے بلند میں شگر ہوتی ہے وہ فاسٹنگ میں ایٹی یا نائنٹی تک ہونی چاہیے اور جو ڈیابیٹیز تو رینڈے میں ملتب کھانا کھانے کے بعد جو ہے وہ وان ٹوینٹی سے وان فیفٹی تک ہونی چاہیے شگر جو ہے وہ کیوں ہو جاتی ہے اور آپ میں نے سمجھائی دیا ہے کہ شگر ہوتی کیا ہے شگر خون میں بلڈ میں شگر لیول کا نورمل لیول سے بڑھ جانا اس کو ہم شگر یا ڈیابیٹیز کہتے ہیں تو شگر جو ہے وہ پیشنٹ کو کیوں ہو جاتی ہے ڈیابیٹیز جو ہے وہ ٹو ٹائپ کی ہوتی ہے ٹائپ وان جو ہے اس میں پیشنٹ کو جو ہے وہ ایک تو جو ایمیون سسٹم ہے اس کا اس کے ڈیس آرڈر کی وجہ سے ٹائپ وان ڈیس آرڈ ڈیابیٹیز ہوتی ہے اور اس میں جو ہے وہ کریکٹر جو ہے وہ جینز کا بھی ہوتا ہے جو ملدب یہ ہے کہ اس کی فیملی کے جینز ہیں اس کی وجہ سے بھی ٹائپ وائن جو ہے وہ ڈیابیٹیز ہو سکتی ہے اور ٹائپ وان میں جو ہے وہ ایک تو آپ کے جو لب لبا ہے پینکریاس اس میں جو انسولین ہے اس کے سیل جو ہے بیٹا سیل لب لبے میں جو بیٹا سیل ہوتے ہیں وہ انسولین نہیں بنا رہے ہوتے جس کی وجہ سے آپ کے بلیڈ میں شگر لیول بڑھ جاتا ہے اچھا ٹائپ ٹو جو ہے وہ ہوتی ہے کہ آپ کے جو لب لبا ہے یا پینکریاس ہے اس میں شگر تو بن رہی ہے لیکن اس میں ریزیسٹنس کریٹ ہو رہا ہے آپ کی جو شگر ہے وہ بڑھ اس لیے رہی ہے انسولین ریزیسٹنس کریٹ ہو رہا ہے کہ انسولین جو ہے وہ آپ کی بلیڈ میں شگر کو آپ کے جو مسلز ہیں ان تک نہیں پہنچا رہا آپ کی جو شگر ہے وہ انسولین صحیح طریقے سے شگر کو آپ کے جو مسلز ہیں اس میں وہ صحیح نہیں پہنچ رہی تو شگر جو ہے وہ آپ کے بلنڈ میں ہی رہتی ہے تو بلنڈ میں جو ہے آپ کا شگر لیول بڑھ جاتا ہے زبردست یہ تو آپ نے زبردست قسم کی معلومات دی یہ تو مہرے اوپر اوپر سے گزری لیکن یہ جو میڈیکل کا سٹورٹ ہوگا اس کو بالکل ایک ثورالی سمجھ آ جائے گی اچھا مجھے یہ بتائیں کہ شگر کس عمر میں ہو سکتی ہے دیکھیں شگر جو ہے وہ ہر ایج میں ہو سکتی ہے ایک جسٹیشنل ایج میں بھی شگر ہو سکتی ہے اس میں یہ ہے کہ ڈیوری پریگننسی آپ کے جو پریگننٹ وومنٹ ہے اس میں جو پلیسینٹا ہے وہ بہت سے ہارمون کریٹ کرتا ہے اس ہارمون کا جو اصل فنکشن ہے وہ پریگننسی کو سسٹین کرنا ہوتا ہے بڑ اس کے جو ہارمون کا جو سکریشن ہے وہ جو لیڈیز فیٹی خواتین ہوتی ہیں عبیز لیڈیز ہوتی ہیں ان میں جو ہے وہ شگر لیول بڑھ سکتا ہے کیونکہ جو پلیسینٹا ہارمون سکریٹ کرتا ہے اس کی وجہ سے جو بیبی کو بھی جو ہے وہ شگر شگر کا جو بیماری ہے وہ لہاب ہو سکتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں کہ جو بچوں میں شگر ہوتی ہے مطلب ماں کی طرف سے وہ دیوری پریگننسی ہو سکتی ہے نمبر وان نمبر ٹو یہ ہے کہ جو شگر ہے وہ صرف میٹھا کھانے سے نہیں ہوتی بلکہ شگر میں نے آپ کو کہا ہے کہ ٹائپ وان ٹائپ ٹو یہ اس کی ڈیابیٹیز کی ٹائپ ہے ٹو اور پھر آپ جو ہے وہ میٹھا کھانے سے شگر اس وقت ہوتی ہے کہ جیسے آپ جو ہے وہ ڈیلی ایک چیز کھائے جا رہے ہیں کھائے جا رہے ہیں پھر آپ کا دل اکتا جائے گا تو اسی طرح اگر آپ جو ہے وہ میٹھی چیزیں یا کاربو ہائیڈریٹس والی جو چیزیں ہیں وہ آپ مسلسل کھائے جا رہے ہیں دین جو ہے وہ انسولین ریزیسٹنس کریٹ ہوگا آپ کے بلند میں پھر کیا ہوتا ہے کہ آپ کا جو شگر لیول ہے وہ بلند میں بڑھ جاتا ہے یہ یہ مجھے ہوتا ہے کہ شگر کا مریض ہوتا ہے اسے کن کن چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے پرہیز تو یہ ہے کہ اس کو شگر مطلب چینی وائٹ شگر اور ویٹ اینڈ رائس یہ تینوں چیزیں نہیں کھانی چاہیے اچھا مجھے ہوتا ہے کہ اس کو چینی بھی نہیں کھانی ویٹ یعنی کہ آٹا بھی نہیں کھانا اور رائز بھی نہیں کھانا تو اس کو کھانا کیا ہے گھاس کھان ہے اور بہت ساری چیزیں ہیں دنیا میں آپ اپنی شگر کا علاج ویڈوڈ میڈیسن کرنا چاہتے ہیں تو ویڈوڈ آپ ایسے چیزیں جس کے اندر کارگو ہائیڈریٹس ہیں وہ چیزیں آپ نہیں لیں گے تو دین جو ہے آپ کا شگر کا علاج ہو سکتا ہے آپ صرف یہ دیکھتے ہیں کہ میں نے پھیکی بھی چائے پینی ہے یا چینی نہیں کھانی آپ یہ دیکھیں کہ جو ویٹ ہے گندم مطلب جو گندم آٹا ہے اس کے اندر بھی کاربو آئیڈریٹس ہیں اور جو رائز ہے رائز میں بھی کاربو آئیڈریٹس ہیں اصل جو اینڈ پروڈکٹ ہے وہ گلوکوز ہے گلوکوز اب جو ہے وہ شگر سے ڈیریکٹ گلوکوز کنولٹ ہوتا ہے پھر کاربو آئیڈریٹس کی اینڈ پروڈکٹ گلوکوز ہے اور پھر جو رائز ہے اس میں کاربو آئیڈریٹس بہت زیادہ ہوتا ہے وہ بھی اس کا بھی اینڈ پروڈکٹ جو ہے وہ گلوکوز ہے اب آپ کو میں یہ سمجھاتا ہوں کہ جو گلوکوز ہے وہ رائز میں اور ویٹ میں کتنا ہوتا ہے اب چینی جو ہے وہ تو ڈیریکٹ گلوکوز ہے اور دوسرا یہ ہے کہ جو ویٹ ہے گندم گندم جو سو گرام گندم ہے اس میں تقریباً سولہ سو گرام گندم جو سو گرام گندم ہے اس میں سولہ چمچ جو ہے وہ گلوکوز ہوتا ہے اسی طرح اسی طرح جو رائز ہے رائز میں بھی جو سو گرام رائز ہے اس میں تقریباً اٹھارہ جو چمچ ہے اٹھارہ ٹی سپون فل گلوکوز ہوتا ہے اور جو پیور چینی ہے اس کے اندر بھی جو سو گرام چینی ہے اس میں سترہ چمچ جو ہے وہ گلوکوز ہوتا ہے اب آپ ان تینوں چیزوں کو دیکھیں کہ آپ چینی تو جو ہے وہ نہیں کھا رہے ہے کہ مجھے شوگر ہے میں چینی نہیں کھا رہا لیکن آپ ویٹ لے رہے ہیں مطلب آٹا آٹے کی بنیو پروڈکٹ لے رہے ہیں پھر بریانی وغیرہ چاول کھا رہے ہیں وہ بھی تو ڈریکٹ کربو ہائرڈریٹ سے گلوکوز گلوکوز سے پھر گلائکو جن اب یہ ہے کہ بات یہ ہے کہ آپ صرف چینی کا استعمال مطلب آپ سمجھتے ہیں کہ چینی سے مجھے شوگر ہو رہی ہے چینی کا جو چینی سے ہے جو مجھے شوگر لیول بڑھ رہا ہے ایسا نہیں ہے صرف چینی نہیں آپ کو وہ چیزیں بھی چھوڑنی ہوں گی جس سے مطلب جس میں کاربو ہائرڈریٹس کی کوئنٹیٹی زیادہ ہے اب کاربو ہائرڈریٹس کی کوئنٹیٹی جو ویٹ میں اور رائس میں بہت زیادہ ہوتی ہے میں نے آپ کو بتایا کہ چینی ویٹ اور رائس سو سو گرام لے لیں اس میں تقریباً سترہ سولہ سترہ چمچ جو ہے وہ گلوکوز ہوتا ہے تینوں میں اب تینوں جو چیزیں جو ہے وہ ہاں آپ کی گلوکوز لیول بڑھاتا ہے اب کیا نہیں کھانا چاہیے یہ تو میں نے بتا دیا اب میں بتا رہا ہوں کہ کیا کھانا چاہیے کیا کھانا چاہیے اس میں آپ جو ہے وہ ایک جو بیماری ہے اس کو ختم کرنے کے لیے ضرور آپ کو کچھ نہ کچھ چیزیں چھوڑنی ہوں گی اور وہ چیزیں لینی ہوں گی جو میں آج آپ کو بتا رہا ہوں اس میں جو ہے آپ سبزی ویجی ٹیبلز کی جو ہے وہ سیلیڈ لے لیں مطلب سلاد ویجی ٹیبل کا جو سلاد ہے یہ نہیں کہ صرف آپ جو ہے کھیرے کھائیں کھیرہ نہیں بلکہ آپ پیاز پیاز ہے ٹیماتر ہے لوکی ہے پالک ہے اس طرح کی بہت ساری سبزیاں ہیں آپ ان کو باریک کاٹ لیں پھر اس کا سیلیڈ بنا لیں سلاد بنا لیں اس کو آپ لیں اور پھر یہ ہے کہ اگر آپ ساتھ سیلیڈ کے ساتھ آپ کون سی سبزی کھانا چاہ رہے ہیں کوئی سے بھی سبزی آپ ہلکی سی اُبال لیں اس میں ٹیماتر ڈال لیں اس میں اونین پیاز ڈال لیں اس میں جو ہے وہ مرچ ہری مرچ ڈال لیں تو بہترین جو ہے وہ اُبال کے ایک ہلکا سا سالٹ جو ہے وہ نمک ڈال لیں اس میں جو ہے وہ بہترین آپ کے لیے وہ خوراک ہو سکتی ہے تو آپ اس کو چمنٹ سے نوش فرمائیں دوسرا یہ ہے کہ بہت سارے فروٹس ہیں اس میں شگر بہت زیادہ ہوتی ہے وہ فروٹس نہ لیں اب گریف فروٹ ہے اس میں جو ہے وہ بہترین جو ہے وہ شگر کے لیے بڑا بہترین ہے وہ انسلین ریزیسٹنس وہ ختم کرتا ہے آپ گریف فروٹ لیں اور دوسرا یہ ہے کہ جو کالے چنے ہیں وہ کالے چنے آپ اُبال کے رکھیں وہ آپ لیتے رہیں وقتن فقتن مطلب یہ ہے کہ جو شگری پروڈکٹ ہے یا پھر کاربو ہرڈریٹس کی جو چیزیں ہیں وہ آپ کو چھوڑنا ہوں گی اب میرے پاس بہت سارے پیشنٹ آتے ہیں اب میں جو علاج کرتا ہوں اپنے پیشنٹ کا میں سب سے پہلے ان ان کو یہ بتاتا ہوں کہ تین چیزیں جو ہے وہ آپ کو کرنی ہوں گی پہلے کھانا دوسرا سونا تیسرا فیزیکل ایکٹیوٹی یہ تین چیزیں اگر آپ اپنی زندگی میں ان کو شامل کر رہے ہیں تو انشاءاللہ والتالہ جو ٹائپ ٹو ڈائیابیٹیز ہے جس میں انسولین ریزیسٹنس کریٹ ہو رہا ہے وہ انسولین ریزیسٹنس کریٹ نہیں ہوگا تو انسولین جو ہے وہ آپ کی جو شگر لیول کو بلڈ میں نہیں رکھنے دیے گی تو پھر جو ہے آپ کا شگر لیول نارمل رہنے لگے گا اب کھانے میں میں نے آپ کو بتا دیا کہ کون سی چیزیں کھانی چاہیے کون سی نہیں کھانی چاہیے اب سونے میں جو ہے جب آپ اپنی نین پوری کرتے ہیں تو آپ کی جو فیٹس کی ابزورپشن ہے وہ recover ہوتی ہے دوسرا یہ ہے کہ جو فیزیکل ایکٹیوٹی ہے فیزیکل ایکٹیوٹی میں جو آپ کی فیٹس ہے وہ ڈیلیوٹ ہوتی ہے وہ ڈیلیوشن کے پروسس میں سے گزرتی ہے پھر جو ہے وہ آپ کا شگر لیول نارمل رہنے لگتا ہے وہ لوگ جو فیٹی ہیں فیٹس مطلب عبیز ہیں مٹاپا رکھتے ہیں ان کو آپ جو ہے نا وہ آپ کو سب سو پہلے ان فیٹی لوگوں کو اپنا مٹاپا ختم کرنا ہوگا اپنی جو ایکسٹرا فیٹس ہے اس کو ختم کرنا ہوگا فیزیکل ایکٹیوٹی جو ہے وہ آپ جو ہے اپنے زندگی میں ضرور شامل کریں 1.5 ہارز جو ہے وہ ضرور آپ فیزیکل ایکٹیوٹی کیا کریں دوسرا یہ ہے کہ میں آج آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ بہت سارے جو ڈیابیٹیز کے پیشنٹ ہیں شوگر کے پیشنٹ وہ بہت سی میڈیسن لیتے ہیں وہ میڈیسن کا کام کیا ہے میڈیسن کا کام یہ ہے کہ آپ جو چیز کھا رہے ہیں ان میں جو شوکر ہے اس شوکر کو وہ ایکسکریٹ کرتی ہے باڈی سے تو پھر آپ کی شوگر نارمل رہنے لگتی ہے لیکن کچھ ہارز کے لیے کچھ گھنٹوں کے لیے جیسے ہی اس میڈیسن کا اثر ختم ہوتا ہے پھر آپ کا شوگر لیول انکریز ہو جاتا ہے تو کیوں نہ آپ جڑ ہی ختم کریں کہ وہ چیزیں آپ نہ لیں جس کے اندر کاربوائیڈریٹس زیادہ ہیں عجر راکھ صاحب شاہر سمجھے جواب نے کہ یہ جو کیٹو ڈائیٹ ہے اس سے بھی کہتے ہیں کہ دنیا میں کیٹو ڈائیٹ کے ثورت شوگر کو کنٹرول کیا جا رہا ہے وہ بہتر آپ کے جان سے بلکل کیٹو ڈائیٹ ایکچولی وہ ڈائیٹ ہے جس میں کارب مطلب کاربوائیڈریٹس جو ہے وہ لو کوانٹیٹی میں ہیں بلکل ہے ہی نہیں اگر ہیں تو وہ آپ کو نقصان نہیں دیتے اس میں فائبر زیادہ ہیں اس میں وائٹامنز زیادہ ہیں کیٹو ڈائیٹ آپ اپنی زندگی میں شامل کر لیں تو آپ جو ہے وہ شوگر کو میڈوڈ میڈیسن ختم کر سکتے ہیں زباست کیٹو ڈائیٹ کے حوالے سے ڈاکٹر آپ کا اپنا چینل ہے ڈاکٹر زاہد عمران کے نام سے اسے آپ کیٹو ڈائیٹ کے حوالے سے ایک بیل کو لیٹسٹ اور نئی ویڈیو ہے وہ آپ دیکھیں اس میں مکمل بتایا گیا ہے کہ کیٹو ڈائیٹ ہے کیا ڈاکٹر صاحب یہ بتا ہے کہ ساری دنیا میں میڈیسن تو ہو رہی ہے آپ ایسی کونسی میڈیسن دیتے ہیں ایسا کونسا گل پیس کے دیتے ہیں کہ جو میریز کا لب لبا بھی ٹھیک ہو جاتا ہے اس کی کمزوری بھی ختم ہو جاتی ہے اور اس کے علاوہ اس کا جو گلوکوز کا لیبن ہوتا ہے اس کی باڈی میں وہ بھی بیلس رہنے لگ جاتا ہے میں وہ میڈیسن دیتا ہوں کہ جو ٹائپ ٹو میں آپ کے باڈی میں انسولین رزیسٹنس کریٹ ہو رہا ہے میری میڈیسن اس انسولین رزیسٹنس کو ختم کر کے انسولین جو ہے وہ صحیح طریقے سے آپ کے بلیڈ میں صحیح کام کرنے لگتا ہے دین جو ہے وہ آپ کا جو شگر لیول ہے وہ نارمل رہنے لگتا ہے لیکن شرط یہ ہے کہ آپ کو سب سے پہلے اپنا جو لائف سٹائل ہے مذہب جو آپ کی ڈائٹ ہے وہ میرے کہنے پہ اگر آپ مشورہ میرے مشورے پہ چلیں گے تو پھر جو ہے میری میڈیسن آپ کو انشاءاللہ دو تین مہینے کے اندر آپ کو کسی میڈیسن کی ضرورت نہیں پڑے گی اور آپ جو ہے انشاءاللہ ویل کیور ہو جائیں گے اور آپ کے نام کے ساتھ یا آپ کے جو آپ کی جو پرسنیلیٹی ہے اس کے ساتھ جو ایک ڈائیابیٹیز پیشنٹ کا نام لگا ہوا ہے وہ انشاءاللہ بلکل ختم ہو جائے گا زبردست بہت اچھا ناظرین گرامی یہ تھے ڈاکٹر زاہد عمران آپ ان کے یوٹیوب چینل پہ جا کے آپ ان کا چینل بھی سرچ کر سکتے ہیں یہی خوبصول سجائرہ آپ کو وہاں پر نظر آئے گا اور یہ صحت کے حوالے سے خوبصورت مشورے دیتے ہیں اور بڑے فائدہ ماز ہوتے پیٹنٹ مشورے ہوتے ہیں ناظرین گرامی آپ کو شکر کے حوالے سے کسی بھی قسم کا اگر کوئی کوششن ہے تو آپ ہمیں کومنٹ کیجئے ڈاکٹر زاہد عمران اس کومنٹ کا جواب خود دیں گے چاہے آپ کا سوال کتنا ہی مشکل کیوں نہیں ہے انشاءاللہ آپ کو اس کا جواب ملے گا اب تک کے لئے صرف اتنا ہی ناظرین گرامی ٹاپ لیڈنگ اردو سے آپ نے ہوس جواد سہی رباسی کو دیجئے اجازت اللہ حافظ موسیقی موسیقی